اسلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالچ آئین کے ہو تو آج کی جو ڈیٹا ہے وہ سرکاری اسازہ کے لیے ایک بہت ہی بری خبر آ چکی ہے اس سے میں آپ کو اگاہ کرنے جا رہا ہوں اور وہ بھی ان اسازہ کے لیے جو کہ تعلیمی اداروں میں سیکنڈ شفٹ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں تو ان کی تنخواہیں جو ہیں اس حوالے سے ایک خبر ہے ان کی تنخواہیں جو ہیں ان کی بندش کے حوالے سے وہ میں اس ویڈیو کو تھوہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن آپ سے گزارش اگر آپ نے میرے اس چینل ورلڈ آف نالچ آئین کے کو پہلے سبسکرائب نہیں کہ ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز جو لیٹس نوٹفیکیشن آئے وہ آپ تک بروقت پہنچتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے پنجاب اڈیوکشن ڈیپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو ویڈیوز کی فارم میں جو آپ کے ساتھ بروقت چرکی جاتی ہے اب میں مزید وقت زائنی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو لے کر چلتا ہوں اس نوٹفیکیشن کی طرف اس اپ ڈیٹ کی طرف جو کہ سیکنڈ شفٹ جو پرانے والے سازہ کرنا ان کے لیے ہے تو سیکنڈ شفٹ پرانے والے سازہ جو ہیں ان کے لیے بری خبر ہے کہ تنخواہ بندش ہے ان کی سیکنڈ شفٹ اسازہ بغیر عجرت کام پر مجبور دس ماہ سے تنخواہ کی بندش کے بحث آٹھ زار میل میل فی میل اسازہ ذینی کوفت میں اطلا گروں میں فاکے میک میں بدائی اور سانوی تعلیم پیچرز کے ساتھ ہوتی نہیں ماہ جیسا سلوک بند کرے احتجاج پر مجبور نہ کہہ جائے اسمت نواز بٹ خیلہ سیکنڈ شفٹ ٹیچر اسوسیشن خیبر پرطنگاہ کے صدر اسمت نواز نے کہا ہے کہ سابقہ حکومت کی جانب سے طالب علموں کو بہترین ترہیم میار مئی کرنے کی غرض سے اس اکولوں میں سیکنڈ شفٹ پرگرام کا آغاز کیا گیا اور خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر اہل قابل لیک اور فائق اسازہ کرام کو بقیدہ اشتہار انٹرویو تعلیمی حصنات کی جانب پرطال اور میرٹ پر برتی کیا گیا صوبے کے تقریباً آٹھ ہزار میل اور فی میل سیکنڈ شفٹ اسکول ٹیچرز نے ایک سال کی قلیل مدت میں اپنی محنت اور لگن کے نتیجے میں پروگرام کو کامیاب بنایا اب پچھلے دس مہینے سو سیکنڈ شفٹ کے اسازہ کی تنخواہیں روک دی گئی ہیں اور اسازہ بغیر اجرت کے کام کرنے پر مجبور ہیں مسلسل تنخواہوں کی بندش کی وجہ سے سیکنڈ شفٹ اسکول ٹیچرز انتہائی پریشان اور ذہنی کوفت میں ابدلا ہے سیکنڈ شفٹ اسکول ٹیچرز کی تنخواہیں مہانہ کی بنیاد پر ذاتی اکاؤنٹ پر فرام نہ کرنا موجودہ مہنگائی کے طوفان میں سیکنڈ شفٹ اسازہ کرام کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا باطریم ظلم اور بینیادی سانیہ کوک کے اقلاف ورزی ہے